موسیقی 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 جاب کر رہا تھا ساتھ ساتھ جاب ساتھ ساتھ خدا کی خدمت بھی کرتا رہا اسی طرح ائرپورٹ کی ویسینٹی میں وال گاسپل چرچ ہمارا وہاں ہم چلاتے رہے ابھی پاسٹر عابد وہاں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری منسٹری کی دوسری برانچ کراچی میں پاسٹر یاکوب اس کو لیڈ کرتے ہیں اور اسی طرح چمن میں پاسٹر یوہنہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور خدا ہم کے فضل سے اس چیز کو ایکسپینشن مل رہی ہے اور پنڈی میں راؤل پنڈی میں ہماری ایک نئی برانچ دو چرچز ہیں وہاں پہ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ جو میری خدمت ہے وہ امریکہ میں حسائی خدمت کو جو پاکستان میں اس کو اوورسیئر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سیڈی حاویس چرچ کے نام سے ہمارا چرچ منصوب ہے اس چرچ میں خدا ہم نے مجھے خدمت بخشی امریکہ پہنچتے ہی پہلے ہی ویک میں خدا ہم نے وہاں خدمت کے دروازے کھولے میں والنٹیر پاسٹر ہوں جاب کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں وہاں ایک ائرلائن میں میری بڑی اچھی جاب ہے جو جہاز کا ویٹن ڈالنس کرتے ہیں اس کے رنوے کا انتخاب کرتے ہیں کہ کتنے پیسنجر جائیں گے کتنا فیول جائے گا کتنے بیگز لوڈ ہوں گے ساری کورڈینیشن کی بڑی ذمہ داری کی جاب ہے خدا ہم کا شکر کرتا کہ اچھی جاب خدا نے بخشی جب یہاں پہ پاکستان میں تھا تو یو ایس ایڈ میں میں پروینشل ڈائریکٹر تھا پنجاب کا ڈائریکٹر رہا مونٹرنگ ایویلویشن ایڈوائزر اسلام آباد چلا گیا یو ایس ایمیسی کے اندر خدا ہم نے بڑی عزت بخشی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں امریکہ جاؤں لیکن خدا کے جو خداؤں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو امریکہ لے کر جا رہا ہے میری میں بزد تھا کہ خدا آپ آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں کینڈا چلا جاؤں گا لیکن امریکہ کیوں لیکن ہر ایک خادم نے یہی میرے حق میں پیشنگوئی کی کہ آپ خدا آپ کو وہاں لے کر جائے گا اور خدا کا شکر کرتا کہ جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو ہم بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر اس کے پلان ہمارے زندگی میں امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ جب اپنے طور سے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں مشکلوں کے مشکلوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے اور میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ جب میں جب میں امریکہ پہنچا تو پہلے ہی ویک میں وہاں خدا انہوں نے ایک چرچ مہیا کیا ایک بڑی کلیسیہ مہیا کی ہمارے چرچ میں تقریباً سارے تین سو چار سو لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک ہی بلڈنگ میں جو کہ غالبن پندرہ ہزار فٹ سکویر فٹ پہ ہوگی جس میں چھوٹی سینکٹریز ہیں مین چرچ ہے آفیسز ہیں سنڈیسکروب کے ہیں بہت اچھی فسیلٹی خدا انہیں فراہم کی سو خدا انہوں وہاں اپنے جلال کلیے کسر سے استعمال کر رہا ہے دیر کیے بغیر خدا انہوں کی کلام کی طرف چلیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا انہوں کی حضوری میں اس کی کلام کو سیکھنے میں گزار سکیں جن کے پاس خدا کے کلام ہے میرے ساتھ کھولیے گا مطی رسول کے انجیل اور اس کا چھٹا باب مطی رسول کے انجیل اس کا چھٹا باب میرے ساتھ کھولیے گا بات کریں گے خدا کی بادشاہی کی خدا کی بادشاہی کے بارے میں مجھے اور آپ کو حکم ملا ہے اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں تھوڑا بور کریں گے اور سے سنیے گا آپ ضرور برکت لے کر جائیں گے کیونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے بروقت کلام کرتا ہے میری اور آپ کی ضرورت کے مطابق وہ کلام کرتا ہے خدا کی بادشاہی کے دو پہلوں ہیں آسمان کی بادشاہی اور زمین پر خدا کی بادشاہی آسمان پر یہ ہو آپ خدا کی بادشاہی قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی مگر زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے اس سے میری اور آپ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دعاوں میں کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی یعنی جیسے تیری بادشاہی آسمان پر قائم ہوتا ہے ویسے ہی خدا انت زمین پر ہمارے وسیلہ سے ہمیں استعمال کرتے ہوئے اپنی بادشاہی کو قائم کر زمین پر بادشاہی قائم کرنے کے لیے انسانی بدن ضروری ہے خدا کیا ہے؟ روح ہے اور اسی لیے اس نے زمین پر اپنے بیٹے یسو کو عام انسان بنا کر بیجا کیونکہ پہلا آدم مزرابل فیلئر تھا پہلا آدم خدا کی بادشاہی کو اس طور سے قائم نہ کر سکا جیسے کہ خدا کا پلان تھا لیکن پھر دوسرے آدم کو آنا پڑا تاکہ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرے اور خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکے سو زمین پر میری اور آپ کی شمولیت سے خدا کی مرسی پوری ہوتی ہے خدا عادل ہے منصف ہے سچا ہے صادق ہے برحق ہے اور خدا کے فیصلے سچے راست اور درست ہیں اسی لیے خدا اپنے کلام کے خلاف اپنے طبیعت کے خلاف نہیں جاتا بلکہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے زبور نویز کہتا ہے زبور 138 میں جو میں نے آپ سے متیرسول کی انجیل کروائی وہاں ہی رہی گا زبور 138 اس کی دوسری آدم میں لکھا ہے کیونکہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے خدا جب بولتا ہے تو اس کا کلام لو بن جاتا ہے قانون بن جاتا ہے اور وہ اپنے ہی کلام کا پابند ہو جاتا ہے اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے جو مانگو گے میں تمہارے لیے کروں گا وہ اس چیز کا پابند ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ اگر میں اور آپ اس میں اگر میں اور آپ اس میں اور اس کا کلام ہم میں قائم رہے تو اس نے کہا جو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا دونوں چیزیں ہیں ایسا نہیں کہ میں یسو سے مانگو اور اس کے کلام پر عمل ہی نہ کروں خدا کی کلام پر بھی عمل کرنا ہے اس کو سننا بھی ہے کیونکہ شنوہ ہونا زبیہ چڑھانے سے بہتر ہے خدا کی کلام کو سننا اور اس پر قائم رہنا ہے اور ہمیشہ خدا اند سے دعا کرنی کہ خدا اند اپنے کلام پر مجھے چلنے اور اس پر کاربند رہنے کا بھاری فضل عطا کر کیونکہ انسان ہوتے ہوئے بدن میں رہتے ہوئے کمزور ہیں ہم سے وہ نہیں ہو پاتا جس کا ارادہ کرتے ہیں لیکن جب خدا کا روح ہم میں بسا ہے جب خدا کی قدرت تمہاری زندگی میں کام کرتی ہے تو ہم وہ سب کچھ کر جاتے جو کہ ہم اپنے طور سے نہیں کر پاتے یعنی نبی کے صحیف ہمیں لکھا ہے اور خدا انہیں مجھے فرمایا تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں خدا جو کلام کرتا ہے اسے وہ پورا کرنے کے لیے ہمیشہ مستد اور تیام رہتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے میں اور آپ زمین پر خدا کے ایمبیسٹر ہیں اس کے سفیر ہیں خدا کے نمائند ہیں اس کے ایلچی ہیں اور خدا اپنی بادشاہی کو زمین پر میرے اور آپ کے وسیلہ سے قائم رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا پلان ہے کہ ہر ایک گٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا یسو نام کے آگے چھکے گا اور چھکائے گا وہ ہر ایک گٹنا اور آج جس بات کو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا میرے اور آپ کے سامنے دونوں چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا بادشاہی کے دو پہلو ہیں آسمان کی بادشاہی اور زمین پر بھی خدا کی بادشاہی لیکن آج ہم جس بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ یسو کی بادشاہی آخر ہے کہاں اسدشنہ نبی اسدشنہ کی کتاب میں اس کے تیس باپندر ویعت پر نے کہا دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی اور موت اور بھرائی کو تیرے آگے رکھا ہے کیونکہ خدا انسان کا چناؤ کیونکہ خدا نے انسان کا چناؤ اس لیے ضرور ہے کہ خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو سکے میں اپنے ٹاپک پر ہی رہوں گا تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کی طرف بڑھ سکیں میرے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھیں گے مطیر سلکی عجیر اس کا چھٹا باپ چوبیس سے تینتیس آیت کیونکہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناسیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پھییں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پشاک سے بڑھ کر نہیں ہوا کے برندوں کو دیکھو نہ بوتے نہ کارتے ہیں کارتے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے تو وہ بھی تمہارا اسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تمہیں ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے تم میں ایسا کھون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک کھڑی بھی بڑھا سکے اور پشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو جنگلی سوسر کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ گاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شاکت کے ان میں سے کسی کی مانت ملوث نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھوکی جھائے گی ایسی پشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لئے فکر فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے بار کی جگہ اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جمتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی خدا ان کی قلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی قصر سے برکت ہو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خدا ان کہہ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں کیا کھائیں گے کیا بھییں گے کہاں رہیں گے یہ سب چیزیں غیر قوم اس کی تغلیوں میں رہتی ہیں جو یسو کے بیٹی اور بیٹیاں ہیں وہ اپنی زندگی میں مشن سٹیٹمنٹ رکھتی ہیں کہ خدا ان جو کھلائے گا کھائیں گے جہاں رکھے گا رہیں گے جہاں سلائے گا سو جائیں گے جب آپ یہ سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں اور آپ کلام ہی سے بے شمار ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیہ کے لیے خدا حکم دیتا ہے قوموں کو کہ جا کے ان کی خدا کا انتظام کریں اور بن اسرائیل کو بیعبان میں وہ مند کھلاتا ہے اور ان کے کپڑے نہ تو بھٹے نہ چھوٹے ہوتے اور نہ اکھراب ہوتے یہ زندہ خدا کرتا ہے آج کے دور میں بہت سارے لیڈران اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان لیکن وہ لیڈران جو اپنی ریایہ کو یہ تینوں چیزیں نہ دے سکیں وہ لیڈر ہونے کے لائک ہی نہیں ہیں وہ اس حیثیت کو اپنے اندر کھو بیٹھتے ہیں جب وہ آپ کو یہ چیزیں مہیا نہیں کر پاتے لیکن ہمارا یہاوہ یری زندہ خدا اپنے بادوں میں سچا ہے وہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر کہ تو کہاں سوئے گا کیا کھائے گا کیا پیئے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو فقط آسمان کی بادشاہی کا متلاشی ہو آسمان کی راست بازی کا متلاشی ہو تب یہ ساری چیزیں تجھے ملتے چلے جائیں گی اگر آپ کے امان رکھتے ہیں تو اس پر ضرور کاربند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم زندہ خدا پر امان رکھنے والے ہیں اور یہاوہ یری اپنے بادوں میں سچا ہے میں نے کہا کہ اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزمتی ہے یعنی کہ ترکھتا ہے وہ انسان نہیں کہ جو بھول جائے انسان نہیں جو اپنے والوں سے مکر جائے بلکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا اور یرمیہ سے اس نے کہا کہ تُنہیں خوب جانا کہ میں واقعی وہ خدا ہوں جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے مستد رہتا ہوں میرا اور آپ کا یسو بادشاہ بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا بادشاہی کے طور پر وہ مسلوک ہوا اور بادشاہی کی طور پر وہ اس کی تدفین ہوئی اور بادشاہی بن کر وہ آسمان پر چلا گیا اور بادشاہی بن کر وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آئے گا اللہ علیہویہ اور وہ عبدالباد اس کی بادشاہی قائم رہی گی اس لیے ہمارا خدا مہیا کرنے کا دعوے دار ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دے گا کچھ سال پہلے میں جہاں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینک ہو گئی کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں بادشاہی صاحب یہاں پر ہم دوسری قوم کے ستائے ہوئے ہیں وہ ہم سے برابر سلوک نہیں کرتے ہم بہت سارے حقوق سے محرون رہ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں ڈسکرمینیشن یہاں ہم ان سے ستائے جاتے ہیں اور وہاں گورے جو ہیں وہ ہم سے کلر میں ایک انتیاز کرتے ہیں وہاں کلر کی بڑی وہ بادشیت ہے جو کالے ہیں ہمیں وہ گراؤن کہتے ہیں جو افریقین ہیں انہیں وہ بلیک کہتے ہیں لیکن ان سب کچھ کے لیے وہ ایک لفظ چیز کرتے ہیں کہ کلر جو کلر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ دسکرمینیشن ہوتی ہے اور میں اس چیز کو خدا کے حضور رکھتا ہوں خدا سے کہتا ہوں خدا ہوں ہم نہ ڈریں گے نہ خبرائیں گے جب تُو ہمارے ساتھ ہے تو انسان ہمارا کیا کر سکتا ہے سو وہاں پر میرے ساتھ تھوڑی سی پولوٹیکس ہو گئی میری جاپ پر اور میں چھے ہفتے کے لیے لے آف ہو گیا چھے ہفتے کے لیے میری جاپ جاتی رہی چھے ہفتے میں گھر بیٹھے آپ سب جانتے ہیں جب گھر میں مرد ہوتے ہیں تو تڑکے زیادہ لگتے ہیں وہ بیویوں کو فرمائش کرتے ہیں یہ بھی پکالو یہ بھی پکالو اب گھر میں بڑے چھے ہفتے مزے سے کھا رہے ہیں چھے ہفتے بعد میری بیوی میرے پاس آنکھ میں آنسو لے کر آگئی اور کہنے لگی بڑے چونکی ہوئی کہ میں بڑی پریشان ہوں میں نے کہا کیا ہوا کوئی چیز ختم ہوگی مجھے بتاؤ میں لے آؤں کہنے لگی نہیں چھے ہفتے ہوگے ہم نے گروسری نہیں کی میں نے کہا ہاں ہم نے نہیں کی اور کہنے لگی کہ نہ ہی تیل ختم ہوا نہ ہی آٹا ختم ہوا نہ ہی فریج میں سے گوشت ختم ہو رہا ہے کوئی بھی چیز ختم نہیں ہو رہی یہ کیا ہے ہم نے اسی وقت ہاتھ پکڑے گھٹنوں کے بل ہوئے یسو کا شکر کیا کیونکہ اس نے کہا تیری کپی میں سے تیل ختم نہ ہی ایسا کرتا ہے اس نے اپنی جنگی میں رکھا ہوا ہے وہ مہیا کرنے کا دعویدار ہے اور وہ مہیا کرتا ہے آپ آزمال کر دیکھو خدا بڑا بھلا اور مہربان ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے سو اس آیت کو جب ہم نے پڑھا کہ تُو خداوں کی تیری سمیت میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راستوازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی تلاش کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ خدا کی بادشاہی ظاہر نہیں ہے تلاش تو اسی چیز کو کرنے کی ضرور پڑھتی ہے جو چیز چھپی ہوئی ہے اور میرا اور آپ کا خدا پرشیدہ چیزوں کو رکھتا ہے اس کشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ تُو بے شک خداوں کو شیدہ خدا ہے اور خداوں بھیدوں کا خدا ہے اور خدا کے جو خادم ہیں وہ بھیدوں کے مختار ہیں اور خدا اپنے بھیدوں کو مجھ پر اور آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے یرمیہ ابھی سے اقلام کرتے ہوئے کہا کہ تُو مجھے پکار یرمیہ تُو مجھے پکار میں گہلے مقاشفات تجھ پر ایان کروں گا سو خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی کا بھید مجھے اور آپ کو سمجھا جائے اگر آپ پولوس رسول کے خطوں کا مطالق کرتے ہیں تو پولوس رسول کے خطوں میں وہ بار بار بھید کا لفظ یوز کرتا ہے کہ میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہیں وہ ایمان کے بھید کی بات کرتا ہے یعنی کہ اس کے لئے جو شرعہ کا عالم تھا جو شرعہ کے شریعت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو پرفٹ جتاتا ہے پر کھلی ہیں کہ نجات یسو کے وسیلہ سے ہے اسی کی بادشاہی کے وسیلہ سے ہے کہا جاتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے آخر کو سمجھ نہ ہو تو اس کو شروع سے پڑھنا چاہیے میرے ساتھ آئیے کہ پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں پیدائش پہلا باپ میرے ساتھ نکالیے گا تاکہ اس بھید کو جو آج خدا میرے اور آپ کے لئے رکھے ہوئے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں پیدائش کے کتاب میں وہاں سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں پہلا باپ اور اس کی پہلی آیت خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا دو چیزیں سامنے لائے کہ خدا نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا اب ہم سب امانت رکھتے ہیں مانتے ہیں کہ ہمارا یسو بادشاہ ہے اور یہاوہ پاک خدا نے اپنی بادشاہی کو آسمان پر قائم رکھا ہے قائم کر رکھا ہے اب خدا کی اریجنل پلین کی طرف چلتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا زبور ایک سو پندران اور اس کی سول میاد کو ذرا کھولی گا میرے ساتھ زبور ایک سو پندران اور اس کی سول میاد ہمیں گرمی تھوڑی زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہمارے شہر میں سردیوں میں تقریباً کوئی چھے مہینے چار چار فٹ برف کھڑی رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی موسم وہاں کافی اچھا اور خوشگوار ہوتا ہے اور کچھ محاوک نے بھی اثر کیا ہے لیکن سب کچھ کے لیے خداوں کا شکر ہو زبور ایک سو پندران دیکھئے گا اور اس کی سول میاد تم نے کہا ہے آسمان خدا کا تخت ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے زمین کس کو دی ہے جی بنی آدم کو زمین پر زمین مجھے اور آپ کو دی ہے آسمان خدا کا تخت ہے جہاں اس نے اپنی بادشاہی کو قائم کر رکھا ہے زمین اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے تاکہ اس کی بادشاہی کو زمین پر قائم کیا جائے لیکن آج کے چرچ کا ایک فرسان حال ہے ہم فورا سے آسمان پر جانا چاہتے ہیں لیکن زمین پر کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے حالانکہ میلی ہمیں کیا ہے زمین ہے زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے زمین پر اس کا جلاو ظاہر کرنا ہے زمین پر اس حکمرانی کو جو یسو نے بہا کی ہے قائم رکھنا ہے کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچوں کو کیا کرو بچھلو ابلیس کی ساری گدرت پر ہم نے غالب آنا ہے اور آگے لیکن لیکن تمہیں سرر نہ پہنچے گی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مشکل اگر سامنے بڑی ہو تو لوگ ٹر جاتے ہیں کسی میں کوئی آسے ہو کوئی لشکر ہو تو کئی دفعہ پادری صاحبان بھی ڈر جاتے ہیں لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے تمہیں ضرر نہ پہنچے گی کہ تجھے نقصان نہ ہوگا میں ایک پادری کو جانتا ہوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی باہر جاتے ہیں تو اس طرح کے بڑے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے تو جب گھر آتے ہیں تو گھر آکے وہ بلائیں ان کو ستاتی ہیں تو مجھے یہ بات یاد آتی کہ جب ہم خدا کے خادم ہیں اس کے لہو میں چھپے ہیں کہ وہ ہمیں ستائیں اب ہم جب یسو میں قائم ہیں یسو میں ایک ہیں یسو کی قدرت کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں تو پھر بلاؤں کا ہم پر کوئی اختیار نہیں پہلے آدم کو حکم ملا تھا کہ زمین کو کیا کرو معمور اور محکوم کرو زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کا حکم ملا تھا کہ زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرو ہر ایک چیز پر اختیار دیا تھا کہ پرندوں پر زمین کے چرندوں پر ہر ایک چیز پر خدا نے اختیار دیا تھا لیکن پہلا آدم جب مزریبل فیلئر ہوا جب وہ بری طرح سے ناکام ہوا کیونکہ اس نے خدا کی آواز سننے کے بجائے کسی اور کی آواز سنی جب میں اور آپ کسی اور کی آواز سنتے ہیں تو تب مسلح خراب ہوتے ہیں حالانکہ خدا مجھ سے اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ تو اپنا حال بیان کر تو مجھے میرا کلام یاد دلا تاکہ تو راست تو ٹھہرے یہ سائے نبی کے صحیح فتن تاری سباب میں یہ بات آپ تو ملے گی کہ تو مجھے میرا کلام یاد دلا تاکہ تو سچا اور صادق کھرے کیونکہ خدا جاننا چاہتا ہے کہ کیا تجھے میرا کلام یاد ہے کے نہیں کیا تجھے میرے وعدے یاد ہیں کے نہیں کیونکہ خدا نے وعدے کیے ہیں کہ تو سلابوں میں سے چلے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی تو آگ پر چلے گا تو آگ بھی تجھے آنچ بھی نہ آنے دے گی تیرے کسی بدن کے حصے کو نہ جلائے گی خدا اپنے کلام کو پورا کرنے میں سچا اور قادر خدا ہے جب وہ آگ کی بات کرتا ہے تو صدر اگمی سے قابل نجو کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جب وہ سلابوں میں سے چلنے کی بات کرتا ہے تو بنی اسرائیل کو وہ سمندر میں سے نکال لائے اور خدا میرے لئے اور آپ کے لئے راہیں پیدا کرتا ہے فقط جس روز میں اور آپ خدا کو جان جاتے ہیں تب خدا میری اور آپ کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے قدائش پہلا باب اس کی چھپیسویں آیت کو ذرا دیکھئے گا اس کی چھپیس آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیب کی مانت بنائیں اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے برندوں اور چھپائیں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہیتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا نر و ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو معمور اور معکوم کرو اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے برندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو سو خدا ہمارا خدا جسے الہیم ہم کہتے ہیں اس نے کہا لیکس اب ہم انسان کو اپنی شبیح پر پیدا کرتے ہیں یعنی کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی سپرچل شبیح پر بنایا اپنے پاک روح کو میرے اور آپ کے اندر رکھا تاکہ زمین پر میں اور آپ اس کے امبیسٹر بن کر چلا پریں زمین پر میں اور آپ اس کے منسٹر بن کر چلیں زمین پر میں اور آپ اس کی بادشاہی کو قائم کرتے چلے جائیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ پہلا آدم مزریبل فیلئر تھا اس نے خدا کی بادشاہی کو اس طور سے قائم نہ کیا جیسے کہ خدا کا پلین تھا سو خدا نے انسان کو اور مجھے آپ سب کو بھیدوں کو سمجھنے کی قدرت بھی بکشی ہے لیکن یہ سب کچھ خدا کو پکارنے کے وسیلہ سے ہوتی ہے جو بھید جو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے میں کافی سال پہلے جب مجھے میں نہیں تھا تو خدا نے بہت ساری چیزیں مجھ پر ایاں کی اور ایک مجھے میری زندگی میں خدا نے رکھی کہ ایک روز خدا کا روح میں رویہ میں دیکھتا کہ مجھے ایک صاف شفاف ندی پر لے گیا اس کے پل کے اوپر مجھے کھڑا کر دیا اور کہا گیا کہ اے آدم ذات تو چناؤ کر کہ دائیں جائے گا یا بائیں اب میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ دائیں طرف میدان ہے روشنی ہے دور دور تک آپ دیکھ ہے یہاں تو کھائیاں بھی ہیں دیکھنے کو بڑا خوبصورت ہے لیکن میں پھر خدا سے کہ میں دائیں طرف جاؤں گا جب مجھے حکم ملا کہ تو چل جب میں چلا تو میری ٹانگوں میں سے جان جاتی رہی مجھ سے ایک قدم بھی نہ اٹھایا گیا اور پھر آواز آتی ہے کہ تو کیوں رک گیا میں کہا میری میرے بدن سے جان جاتی رہی اور پھر ایک بات مجھے بتائی گئی کہ تیری ہاتھ میں کیا ہے میں کہا میری ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے اور کہا گیا کہ اس کاغذ کو تو دیکھ میں نے دیکھا کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہے پھر حکم ملا کہ اسے رول کر نیزے کی طرح اس کو بنا میں نے اس کو نیزے کی طرح بنانا شروع کر دیا اور پھر حکم ملا کہ اس کو اپنی پوری قوت کے ساتھ پھینک جب میں نے پھینک شروع کیا جیسے وہ ہوا میں جاتا گیا میری طاقت چاہتی رہی اس نے کہا پیپر کو پھر اٹھا پھر میں نے پھینک پھر کہ وہاں پھر طاقت آگئی چلتا گیا جب پیپر گر تو پھر قوت جاتی رہی پھر حکم ملا کہ تو کیوں رک گیا میں نے کہا میری قوت پھر جاتی رہی اور پھر خدا نے کہا کہ یہ جو تیری ہاتھ میں ہے اسے پھینکتا جا اور چلتا جا اسی میں تیری بھلائی ہے اور میں یہاں رویہ ختم ہو گئے میں نے اس بات کو لے کر پادریوں کے پاس گیا پاس بانوں کے پاس خدا کے خادموں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کوئی بھی مجھے سیتس فیکٹوری آنسر نہ دے سکا میں نے پھر خدا سے کہا کہ خدا تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں مجھے اس بھید کی سمجھ نہیں خدا نے کہا کیا تو کلام بھول گیا کیا تو نے یرمیو میں نہیں پڑھا کہ مجھے بکار اور میں تجھ پر گہرے بھیدوں کو اور مکاشفات کو یہاں کروں گا میں کہا ہاں خدا میں معافی چاہتا ہوں اور میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ میرا کلام ہے جو تیری ہاتھ میں ہے اسے تو سناتا جا اسے پھیلاتا جا کیونکہ تیری بھلائی اسی میں ہے یہ میسٹری تھی میرے جو خدا نے میرے لئے کھولی کیونکہ انسان اس نے سیدھی بات نہیں تمثیلوں میں بات کی اور ہوتھیروں کے لئے کوئی آئیڈینٹی نہ تھی کوئی ہمارا نام نہ تھا لیکن اس نے وہ نام بخش دیا جو سب نام اسے عالی ہے اب ہم مسیحی کہلاتے ہیں یہی ہماری پہچان ہے یہی ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم یسو کی شبیہ پر زندہ خدا کی صورت پر بنے ہیں اور وہ میری اور آپ کی صورت وں کو اپنے ہاتھ پر اس نے کندہ کر رکھا ہے اور میری اور آپ کی شہر پران بھی اس کے سامنے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ زمین پر اس کا جلال ظاہر کریں میں اور آپ اس سے بات چیت کریں تاکہ وہ گہری باتوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے ظاہر کریں کیونکہ اس کے باتیں ہیں کہ تجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی رات کے اندھیاروں میں تجھے ڈر نہ لگے گا تو نہ گھبرائے گا کیونکہ اس کے باتیں ہیں کہ میں اب سے ہمیشہ تک دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے خواب گاہوں کی چھان بین کرتا ہے میں اکثر بلیس سیف انکرش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اپنے شریک حیات کے لیے اپنے عزیز و کارب کے لیے مصفت کلام کیا کریں اپنے گھر کی درو دیوار سے یسو کے نام کلام کیا کریں اپنے بچوں بے شک جب سو جاتے ہیں اپنا ہاتھ ان کے ماتوں پر رکھ کر دعا کیا کریں ان کے مصفت جیون ساتھیوں کے لیے دعا کریں کیونکہ کلام آپ جو کریں جب آپ خدا میں قائم ہیں جب آپ مسیح میں قائم ہے آپ اس پر یقین رکھتے ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ کرے جو آپ کہتے ہیں کیونکہ سیمیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کسی بھی بات کو خدا نے زمین پر گرنے نہ دیں آپ اور میں سیم بیلیو رکھتے ہیں خدا کل آج بلکہ ابتک یک سار لا تبدیل خدا ہے میں اور آپ کیا ہے جو زمین پر یسو بسی کا ایڈمنیسٹریٹر ہے کیونکہ کلام کی مطابق پاک روح خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ کلام لکھا ہے وہ مجھ ہی سے لے کر تمہیں دے گا یوہن رسول کی انجیل چادمہ سولوہ با جا کے پڑھ لیجی گا یوہو پاک خدا آسمان کی بادشاہی اس نے قائم کر رکھی ہے اور جو اپنے ہر ایک بادے میں سچا ہے اس نے کہا کہ تو سلاموں میں سلامت رہے گا تجھے آگ ہرگز نہ جلائے گی نہ تو ڈرے گا بلکہ مجھ اور آپ اس نے سر بنا دیا ہے تم نہیں بنایا کہ میں پیچھے رہوں بلکہ سر بنایا ہے اور اس کا پلان ہے کہ میں اور آپ سر فرازی اور اقبال مندی حاصل کرتے چلے جائیں کیونکہ اس نے کہا کہ تم آسمان کی بادشاہی کے متلاشی رہو اس کی راستوازی کے متلاشی رہو تو باقی چیزیں تمہیں ملتی چلے جائیں گی آپ یسو کے بیٹر بیٹیاں ہیں آپ مشرق مغرب شمال جنوب کی حوام کو حکم دیں تو وہ آپ کا کہا مانیں گی آپ کے حصے کا آپ کی زندگی میں وہ لے آئیں گی کیونکہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کی بھلائی کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو پورا اختیار دیا ہے کہ زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کریں خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لئے جیسے میں نے کہا بیتاب رہتا ہے اور خدا بہت کم بولتا ہے جب وہ بولتا ہے اس کا کلام میرے لئے اور آپ کے لئے لاؤ بن جاتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے کلام کی این مطابق زندگی گزاریں جب میں اور آپ پرستش کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یسو کو اس کے پاک روح کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کلی میں یہ بات سنا رہا تھا کہ جب آپ دل و جان سے سچے دل سے پرستش کرتے ہیں تو بڑے بڑے موجزات پرستش کے دوران ہی ہو جاتے ہیں خدا اپنے روح کے وسیلہ سے زندگی کو چھونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے ہنوز وہ کہنا چکے گے کہ میں سن لوں گا ایک شخص خدا کی گھر میں آیا اور اپنے پاؤں کی بڑی تکلیف کے ساتھ چرچ میں آیا تھا اور پرستش چل رہی تھی اور وہ بڑی مشکل سے پہنچ پیچھے بیٹھ گیا اور چھوٹی سی پیپر پر لکھ دے دیا کہ دعا میرے لئے دعا کی جائے اور جب پادری صاحب نے دیکھا اوپر چی پڑی ساتھ میں رکھ لی اور سائیڈوں بائیں 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 پادری صاحب بچی کو دیکھیں حیران ہوں کہ اس بندے نے کہا ہے کہ میرے دائیں پاؤں میں درد ہے میں چل نہیں سکتا میں کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن یہ سیم آدمی باہر بھاگ رہے جب کلام ختم گوہ اسے بلائے گیا بھائی صاحب آپ نے کہا تھا کہ میرے پاؤں میں درد ہے میں چل نہیں سکتا تو آپ تو بائی بھاگ رہے تھے اس نے کہا فادری صاحب بات سچ ہے ایسا ہی تھا لیکن جب پرستش ہو رہی تھی تو اچانک میرے پاؤں میں درد جاتی رہی اور میں تو بائی چیک کرنے گیا تھا کہ حیل کر دیا آپ جب ایمان رکھتے ہیں جب سچے دل سے پرستش کرتے ہیں تو آپ کہنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ آپ کی چیزوں کے موتاج ہیں تو بھی وہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے لبوں کو اس کے زور کھولیں اس کی پرستش کریں اس کی حمد و سنہ کریں تاکہ اس کے نام کو ہم جلال دے سکیں افتیار اس نے مجھے اور دن میں لگایا تھا اور خدا میری اور آپ کی زندگی میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے زندگی کو لگایا چکا ہے اس نے مجھے اور آپ کو یسو میں بہال کیا ہے مجھ پر اور آپ پر اس نے ظاہر کیا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے زندگی اسی کے پاس ہے ایک بادشاہ نے جو چیز جو پسند آئے لے جاؤ تو اس نے کہ میرا بیٹا تو نے کیوں اٹھایا کہہ جب تیرا بیٹا میرے پاس ہے تو تیری بادشاہ بھی میرے پاس ہے جب آپ کے پاس یسو ہے جب خدا کا بیٹا ہے تو بادشاہ آپ کے پاس ہے جب خدا کا بیٹا آپ کے پاس ہے تو زندگی فکر کرتا اور میری اور آپ کی ضرور اطور کے مطابق خواہش کے مطابق وہ مہیا کرتا ہے اور کسی بھی چیز کی کمی میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آنے دیتا کیونکہ ابلیز کا پلان ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بے ارتقاد کرے مجھے اور آپ کو بے دل کرے آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے اگر آپ کے گھر گھرانے میں کوئی تکلیف ہے اگر آپ کے گھر گھرانے میں ازدواجی زندگی میں مسئلہ مسائل ہیں تو ضرور ہے کہ یسو سے رجوع کی جائے جب آپ زندگی اپنی زندگی یسو کو دے دیں گے تو یسو آپ کی آپ اس چیرز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو خدا امدر اس سب کچھ کے عوض آپ کو بڑی برکت دے گا کیونکہ ہمیں حکم ملا ہے جن کو ہم اثورٹی میں خدا نے رکھا ہے ان کیونکہ خدا کا خادم ہر دو چند عزت کے لائک ہے خدا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی کمزوری ہے کوئی ایسی مایوسی ہے کوئی ایسی پریشانی ہے کوئی ایسی بیماری ہے کوئی ایسی لانت ہے اور آپ کا ایمان ہے تو چھٹکاری کا دینا آج ہے خدا آج آپ کو رہائی دے گا خدا آج آپ کو بحال کرے گا خدا اپنے روح کو ناظرت فرما کے ہم شکہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹا ہے زدگی ترحقیقت اسی کے پاس ہے تیرا شکہ کرتے خدا کہ تو نے آپ نے بندہ ایوب سے کہا جو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا تو نے ہمیں اختیار بکشا ہے کہ یسو کے نام سے سامپون بچھوں کو پچھلیں ابلیس کی ساری قدرت پر ہم غالب آئیں تو خدا ہم آج یسو کے نام میں آگے بڑھتے ہیں آج یسو کے نام میں ساری بیماری کو چھڑکتے ہیں یسو کے نام میں بے روزگاری کو چھڑک دیتے ہیں یسو کے نام میں جو خلل ہیں جو خدا دشوالیاں ہیں آج یسو کے نام کو دور کر دیتے ہیں اور خدا بڑی بڑی فصیلوں کو آج یسو کے نام میں دور کر دیتے گرا دیتے اور خدا جو رخنوں میں کھڑا ہوتا ہے اے خدا ہم آج تیرے یسو نام میں رخنوں میں کھڑے ہوتے ہیں یسو کے نام میں آج بہالی کی موسیقی